دوستو ہم سپورٹس کلتے ہیں یا ہمارے کو ہائیکنگ یا ماؤنٹینیرنگ کا شوق ہے اور ہمیں چھوٹے منوکلرز پسند ہیں بائنوکلرز یا سپارٹنگ سکوپ ہمیں ہیوی لگتے ہیں اور چھوٹے منوکلرز جن کو ہم پاکٹ میں ڈال سکیں یا تھوڑا سے اگر ہینڈ ہولڈیبل ہوں اور یہاں تک بھی ہوں ہمارے پاوم جتنے تو وہ ایک دن میں ایک وہ رہتی ہے ہمارے پاس پہلال ٹین منوکلرز ہیں اس پہ ایک بریف کمپیرزن بید پرائسیز میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے اگر بات کریں تو یہ جو کونے میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اگر پاس لے کے آئے آپ تو یہ اس طرح سے ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے منوکلر اور اس میں آپ تھرڈنگ دیکھ رہے ہیں ٹرائپاڈ پہ لگ جاتا ہے اور اس میں جو لکھا ہوا ہے ٹین ٹو تھری اینڈرڈ ایکس انٹو فورٹی فورٹی کا مطلب ہے کہ اس کا جو لینس ہے وہ فورٹی لیکن یہ فورٹی نہیں ہے یہ تھرٹی ہے اور ہماری ویب سیٹ پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ قریب آٹھ سے بیس ایکس اس کی پاور ہے اور بہت سے یہ آن لائن میں بکتے ہیں اسی طرح سے ٹین ٹو تھری اینڈرڈ ایکس انٹو فورٹی لیکن یہ تھرٹی ایک تھرٹی ایم ایم تک ہے اور کلیریٹی ان میں کافی اچھی ہے شارپ ہیں اور اس کا زوم بھی ہے جو یہاں سے ورک ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک ٹرائپاڈ آتا ہے اور اس ٹائپ کا کلپ آتا ہے آپ اپنا موبائل لگا سکتے ہیں یہاں پہ اس طرح سے تو ٹرٹی ایم اینڈرڈ روپیز کا یہ پڑتا ہے تھوڑا سستے میں جائیں تو ایک یہ اس طرح کا منوکلر اس کے ساتھ بھی ایک آپ کو ٹرائپاڈ آتا ہے اور ایک یہ کلپ آتا ہے لگانے کا یہ یہاں سے فوکس ہوتا ہے یہ ساتھ میں ہی اس کا کبر ہے آئی ریلیف بھی اچھا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے قریب 12x50 یا 10x50 اس ٹائپ سے لکھا ہوتا ہے جو ایکشل سپیسیفیکیشنز ہیں وہ یہ 42mm کا اس کا شیشہ ہے اور پاور جو ہے وہ قریب 8x to 10x ہے اگر آپ دیکھیں یہاں 12x50 لکھا ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی پروڈکٹس آ رہے ہیں پیپلز ریپبلک آف چائنا سے اس میں کئی بار زیادہ اوورسٹیٹڈ وہ ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے وہ پروڈکٹس خراب ہیں لیکن سپیسیفیکیشنز تھوڑی زیادہ ایگزاجیریٹڈ ہوتی ہیں تو یہ 42mm ہے اور یہ 8x کی پاور ہے قریب 2000 روپیز کی رینج کا ہے اس میں آپ کو ایک یہ موبائل کے لیے ایک یہ ملتا ہے اور ایک ساتھ میں آپ کو یہ ملتا ہے اور اگر پاس لائیں تو اسی میں آپ کو ایک یہ ایکشل 40mm کا آپ کو ملے گا اس میں پاور 10 سے 300 لکھی ہے لیکن آپ مان کے چلیں قریب 8 سے 20 یا 8 سے 24 ایکس ہوگی لیکن یہ 40mm سائز کا ہے اس کا بھی یہاں سے زوم ہوگا اور فوکسنگ کے لیے آپ یہاں سے آپ کو یوز کرنا پڑے گا اس طریقے سے یہ آپ کو ٹرائپوڈ کے ساتھ آتا ہے اور موبائل کلپ کے ساتھ آتا ہے اور یہ رفلی آپ کو پڑھتا ہے 35 کے اس پاس آگے چلیں تو ساگا کا آپ دیکھ رہے ہیں کافی بڑا پیس اور یہ اس کا آئی ریلیف ہے یہاں سے زوم ہے یہ 8 سے 24 ایکس ہے اور اس کا جو ڈائی میٹر ہے یہ 50mm ہے یہاں سے یہ فوکسنگ ہوتی ہے یہ 5000 کا پڑھتا ہے اس کا یہ یہاں پہ آپ تھرڈ ڈال سکتے ہیں نہیں تو اس کو نکال کے یہاں پہ آپ ٹرائپوڈ بھی لگا سکتے ہیں اسی طرح آگے چلیں تو یہ پائیریٹس آف دا کیریبین والا یہ قریب اس پہ 25 by 50 لکھا ہے یہ قریب 40 42 mm ہوگا اس کا اور اکریب 12-13 ایکسس کی پاور ہے یہ کافی فولڈ ہو جاتا ہے اب اس کو بلکل فولڈ کر کے کہیں بھی لی جا سکتے ہیں تو اتنا چھوٹا یہ رہ جاتا ہے دیکھئے بلکل اتنا سا رہ جاتا ہے یہ یہ میٹر باڈی میں ہے روبرائز نہیں ہے کیپ اس کے ساتھ میں ہے اور اس کی جو پرائسنگ ہے وہ رفلی ساڑھے پانچ یا چھ ہزار کے اس پاس ہے اس کے بعد چلیں تو بریسر کا آتا ہے آپ کو 10 by 42 میں بورکن سیریز میں آتا ہے اس طرح سے آئی ریلیف ہے بیک فور ہے اور بورکن موڈل میں آتا ہے قریب 3000 کی رینج میں ہے ملٹی کوٹڈ ہے بیک فور ہے اور کافی اچھی شارپ یوز دیتا ہے اگر آپ کو برینڈ میں جانا ہے لیٹسٹ یہ نوہاک سیریز کا اس میں ایکچول آپ دیکھیں گے سپیسیفیکیشنز دیئے ہیں 8 سے 24 انٹو 40 یہ بیک فور پریزم میں ہے اور 40 ایم ایم اس کا لینس کا ڈائی میٹر ہے ایسے ایکسٹینڈ ہو جاتا اور یہی سے ایسے آپ کو فوکس کرنا پڑے گا آپ کا کیمرہ ٹرائپوڈ میں بھی یہ آسانی سے لگ جاتا ہے اور اس کے ساتھ بھی آپ کو ایک کلپ آتا ہے اس طرح کا اگر آپ نے فوٹو لینی ہو اس کے آگے چلیں یہ قریب 3200 روپیس کا ہے اس کے آگے چلیں تو بریسر کا 12x50 آتا ہے جو وارٹر پروف ہے اس پر یہ لکھا ہوا ہے اس طرح سے برینڈنگ ہے بریسر کی یہاں سے فوکس ہوتا ہے اور یہ اس کا لینس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی کوٹڈ ہے اور وارٹر پروف سیریز میں ہے اور یہ اس کے ساتھ ہے تو اس طرح سے پام میں رکھ کے آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں یہ قریب 4500 روپے کا ہے انڈیا بینوکل شاپ ڈاٹ کام پہ یہ آپ کو مل جاتا ہے سب سے کم رینج کا اگر آپ کو چاہیے ہو تو یہ بشنل 1652 یا اس میں 16x52 لکھا ہوتا ہے اور یہ یہاں سے اور یہاں سے فوکس ہوتا ہے سب سے سستہ ہے یہ قریب 800 روپیس کا ہے یہ بھی آپ کو ہماری ویب سائٹ میں ملتا ہے اور انڈ میں چلیں اگر آپ تو ساگہ کا 10-13x50 سب سے زیادہ پاور والا ایکشوال اور یہ اس کا 50 mm ڈائیمیٹر ہے وارٹر پروف میں ہے یہ بیک فور ملٹی کوڈڈ ہے یہ اس کی تھلیڈنگ ہے 5250 کا ہے اس کو آپ ٹیبل ٹاپ سٹینڈ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اس کی بھی لسننگ آپ کو مل جائے گی اس کے ساتھ بیگ کا یہ سٹرائپ بھی آتا ہے اور موبائل ایڈپٹر اور ٹرائپوڈ کے ساتھ اس کی لسننگ ہے وہ قریب 6500 کا بڑتا ہے تو یہ منوکلرز اگر آپ کو چاہیے ہو یا آپ کے questions ہو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں قریب 10 ٹائپ کے منوکلرز یہاں پہ ڈسپلے پہ ہیں اس کی ساری range india binocularshop.com پہ لگی ہوئی ہے اسی طرح binoculars اور spotting scope بھی لگے ہوئے ہیں جو اس سے ملتے جلتے functions والے ہیں اور telescopes بھی ہیں کوئی کوئی ڈاؤٹ سے questions ہو آپ ضرور پوچھئے thanks for watching this